بجلی سارفین پر پھر بم گرانے کی تیاری بجلی تین روپے اٹھائیس پیسے مہنگی نیپرا نے سیماہی ایجیسمنٹ کی بعد میں بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی سمری بفاقی حکومت کو ارسال حتمی منظوری بفاقی حکومت دے گی اضافے سے سارفین پر ایک سو انسٹھ ارب کا اضافی بوچ پڑے گا حتمی نوٹفیکیشن کے بعد سارفین سے چھ ماں میں بصولیاں ہوں گی 5 August 2019 India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan Islamophobia is an old age-old phenomenon However, after the 9-11 terrorist attacks it has assumed epidemic proportions as manifested in the negative profiling of Muslims and attacks on Islamic sites and symbols such as the recent public burnings of the Holy Quran Pakistan, Bharat, سمیت اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا جنرل اسمبلی سے خطاب کا عالمی برادری بھی بھارت پر زور دے کہ ان کے لئے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا جا اور سٹریٹیجک آدم توازن پیدا نہ ہونے دیں دنیا بھر میں انتہا پسند گروپ سرگرم ہیں ایسی تحریکوں کو کچھلنا ہوگا ہمیں تمام دہشتگردوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے جیسا کہ ہندوتوہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں RSSS کی دہشتگرد مسلمانوں اور حسائیوں کے لئے خطرہ ہیں آزادی کی تحریکوں کو دہشتگردی سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا اکوانستان میں امن پاکستان کے لئے انتہائی ضرور ہے اکوانستان سے ٹی ٹی پی دائش اور دیگر گروپ پاکستان پر حملے کرتے ہیں بدقسمتی سے فلسطینیوں پر اصلاعی مظالم جاری ہیں فلسطین کے مسئلے کا واحد حل دو ریاستوں کا قیام ہے مسجد کی بیت المقدس فلسطینی ریاست کا دار الحکومت ہوگا 9-11 کے بعد اسلاموفوبیا کے واقعات میں ضافہ ہوا حالیہ دنوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی اسلاموفوبیا کا ہی نتیجہ ہے نواز شریف کی بطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی شہواز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک کہا نواز شریف نے لندن آنے کا حکم دیا اور چلا آیا گجرہ والا نہ ہی میں گیا نہ ہی کسی سے ملاقات ہوئی پاکستان کی ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا میٹنگ میں نواز شریف کی بطن واپسی کے پروگرام کو فائنل کیا گیا نواز شریف پیمار بن کر دوبارہ واپس آئیں گے خلندروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا نواز شریف نے کہا 2017 کے ہستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لاکھڑا کیا گیا جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا جنرل باجوہ فیض حمید ساکب نصار اور آصف خوصہ پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں لندن میں نواز شریف سے شہباز شریف مریم نواز اور حساب ڈار کی ملاقات نواز شریف کی یہ آخر جلاوت نہیں ہوگی مریم نواز نے کہا نواز شریف کا مورال بہت اچھا ہے وہ اتنے سال بعد اپنے وطن واپس آ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں اپنے ملک واپس جا کر قوم کے خدمت کنا چاہتے ہیں ان کے چالیس سالہ کریئر میں گیارہ سال جلاوتنی کے ہیں انتقابی مہم کی قیادت نواز شریف خود کریں گے اور وہ پاکستان کے اگلے وزیراعظم ہیں سیاستدانوں کے خلاف گھیرہ تنگ نیب حکام کی جانب سے مزید اٹھارہ ریفرنسز کا ریکارڈ جمع اسی ریفرنسز میں سے چوالیس ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں پیش سابق وزیراعظم نواز شریف یوسف رزاگیلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنسز کا ریکارڈ بھی جمع آصف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس بھی جمع ریکارڈ کی جانچ پرتال کا سلسلہ جاری جانچ پرتال کے بعد نوٹسز جاری کیے جائیں گے جو حالات ہیں ان میں تمام سیاستدانوں کو حفاظتی زمانت کروا لینی چاہیے بجلی مہنگی ہونے کے اصل ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریفیں دہشتگردی عدالت میں سابق وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا آج مہنگائی سے میڈل کلاس دبکہ ختم ہو چکا ہے جیل کا کھانا دیا جا رہا ہے جس سے طبیعت اچھی نہیں رہتی پہلے ڈاکٹر کی ظہورتی اب وہ بھی میسر نہیں چیئرمن پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا بیورو چیف ای بین نیوز خالد جمیل کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنا جرم بن گیا اسلامباد کی مقام عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا وکلہ نے دلائل میں کہا انہیں پاکستان کے مطابق ہر فرد کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے خالد جمیل ایک ذمہ دار شخص اور ای بین نیوز کے بیورو چیفیں ایف آئی اے نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایس او پیز کے خلاف عرضی کی ان کا ریمانڈ بنتا ہی نہیں خالد جمیل کی گرفتاری مسلم لیگ نون تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی کی مضمت سینیٹر مشاہد اسین سید نے خالد جمیل کی گرفتاری کے طریقے کار کو غلط قرار دے دیا سینیٹر حاضی ہدایت اللہ نے رد عمل میں کہا خالد جمیل کو فوری طور پر رہا کیا جائے بیریسٹر گوھر خان نے کہا کہ صحافی کو آزادی اظہار رائے کا مکمل حق حاصل ہے اگر ایک صحافی ایسی بات بھی نہیں کر سکتا جس میں ملکی سلامتی اور شر انگیزی کا خدشہ نہ ہو تو پھر وہ ریپورٹنگ کیسے کرے گا پاکستان تحریک انصاف نے سینیٹر حالد جمیل کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا کہا خالی جمیل کے خلاف قائم بے بنیاد مقدمے کو خارج کرتے ہوئے اہل سحافت کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ہماری پہلی اور آخری محبت پاکستان ہے آئین پاکستان کی بالا دستی اور قانون کی بالا دستی ہمیشہ ہماری خواہش بھی رہی ہے عمل بھی دیا ہے اور ابھی بھی آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں گے اور پاکستان محبت دستی آ رہے گی ہماری پہلی اور آخری محبت پاکستان ہے بیورو چیف خالد جمیل کی گفتگو کہا آئین اور قانون کی بالا دستی ہمیشہ ہماری خواہش رہی ہے اور عمل بھی کیا ابھی بھی قانون اور آئین پر عمل کریں گے وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کو دیرینہ ساتھی اور ای بی ای نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری کا بل آخر علم ہو ہی گیا وزیر موسو خالد جمیل کی گرفتاری کے بعد ای بی ای نیوز کے مسلسل رابطہ کرنے کے باوجود مواقف دینے سے گریزہ ملکی اور عالمی میڈیا میں خبریں چلنے کے بعد کہا میں خالد جمیل کو ذاتی طور پر جانتا ہوں پیکا قانون کے مخالف مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ رفتاری قانون کے مطابق ہوئی عدالتی امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو قانون کے مطابق آواز اٹھائیں گے ای بی ای نیوز اسلامباد کے بیورو چیف خالد جمیل کے گرفتاری کے خلاف اسلامباد ملتان پشاور کراچی و دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے صحافی نے خالد جمیل کی ایف آئیے کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذہمت کی اور کہا آزادی اظہار رائے پر قدرن کسی صورت قابل قبول نہیں سائبر کرائم ایک کے تحت صحافی خالد جمیل کی گرفتاری عالمی میڈیا کی زینت بن گئی وائس آف امریکہ اور بی بی سی نے خالد جمیل کی گرفتاری اور عدالت میں پیشی کی خبر کو نمائع کبرج دی وی او اے نے لکھا کہ ایف آئیے کی کیسز میں عام طور پر مکمل انکوائری کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں ملزم کو طالبی کا نوٹس بھیج کر خود پر لگے الزام کے دفاع کا حق دیا جاتا ہے لیکن خالد جمیل کی کیسز میں انہیں کسی ادارے نے طلب نہیں کیا بلکہ گرفتار کیا گیا نامور اینکر حامد میر نے کہا کہ ایف آئیے آج بھی غدار بنانے کی فیکٹری بنا ہوا ہے یہ ایف آئی آر دراصل ایف آئیے کے خلاف چارج شیٹ ہے تدھیہ کار نوسیٰ جاوید نے کہا کہ گرفتار کرنے والوں کو خالد جمیل کی گرفتاری برحق ثابت کرنے کے لیے حقائق پر مبنی کہانی سنانی ہوگی کینیڈا میں مارے گئے سکرانوما ہردیب سنگھ نجر کے قتل میں اہم انکشاف کینیڈین حکومت نے نکالے گئے روہ کے ایجنٹ کی بات چیت کا سراغ لگا لیا بھارتی سفارت خانے کا ملازم روہ کا ایجنٹ سے کرانوما کے قتل میں ملوث کینیڈا کی حکومت کو بھارت کے قتل میں ملوث ہونے کی معلومات مل گئیں کینیڈا میں تاجنات بھارتی سفیر بھی واقعے میں ملوث فائیو آئیز نامی انٹیلیجنس اتحاد نے بھانڈا پھوڑ دیا کینیڈا کے حکوم نے ہردیب سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں معاونت کے لئے بھارت کے کئی دورے بھی کیے مگر بے سود رہے بھارتی وزیراعظم مودی اور کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان کشیدہ ماحول میں ملاقات ہوئی بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی ملاقاتوں کے دوران کسی بھارتی اہلکار نے کینیڈا کی معلومات سے انکار نہیں کیا کینیڈا نے بھارت کو بتایا کہ معلومات کے مطابق کینیڈین زمین پر کینیڈین شہری کے قتل میں مودی سرکار ملوث ہے بھارتی ایجنٹس نے ہمارا شہری قتل کیا امید ہے تحقیقات میں تعاون کیا جائے گا کینیڈین وزیراعظم نے کہا ہمارے پاس بھارتی حکومت کی ایجنٹس کے قتل میں ملوث ہونے کا یقین کرنے کی مسادقہ وجوہات ہے ہمارا بہترین اور آزادان انصاف کا نظام ہے جس کے تحت کیس کو فالو کریں گے مشیر قومی سلامتی جیک سلیوان کہتے ہیں بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزامات پر تشویش ہے امریکی تشویش کے باوجود امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اس معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں خالستان تحریک کے رہنما کو بھارتی ایجنٹس نے شہید کیا نگران وزیراعظم نے انٹرویو میں کہا ہردیب سنگھ معصوم تھے اس لیے میں نے انہیں شہید کہا ہردیب سنگھ کے قتل سے مغرب بھی بھارتی دہشتگردی سے آشکار ہوا بھارت نے بطور ریاست کینیڈا میں کینیڈین شہری کو قتل کیا بلوچستان کی قتل و غارت گری میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں بھارتی نیوی کا حاضر سرویس افسر پاکستان کے قید میں ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے حکومت اسے قطع نظر مسئلہ کشمیر پر عالمی سطح پر اپنا موقع پیش کرتا رہنا چاہیے الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کا ہفتہ بتا دیا جوڈیشل کامپلیکس توڑ پوڑ کے اس اسلامباد کے انصدادے دہشتگردی عدالت میں پرویز الہی کے درخواست زمانت پر سما 13 اکتوبر تک مزدوی کوئی لمبی تاریخ دے دے وکیل کی سطدا جج نے کہا ہمارا کیا ہے چالیس دن کی تاریخ دے دیتے ہیں پرویز الہی روسترم پر آگئے کہا میرا پیٹ خراب ہے سل کے باہر دیوار کھڑی کر دی گئی تازہ ہوا نہیں سل کے باہر ایک اجنبی کو بٹھا دیا گیا جج نے کہا اللہ خیر کرے گا پتا کرتے ہیں اجنبی کون ہیں پرویز الہی کے جانب سے فیملی سے ملاقات کے لئے بھی ترخواست لال حویلی فوری طور پر ڈی سیل کرنے کی شیخ رشید کے استعداد مسترد لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ اوقاف سے جواب کر لیا مطروقہ وقف املاک نے لال حویلی کے باہر اپنا بورڈ نصف کر دیا لال حویلی میں اپنی سیکیورٹی بھی تازہ جنات گزشتہ روز مطروقہ وقف املاک نے لال حویلی کی ملکیت پر شیخ رشید کی پیش قدر دستاویزات مسترد کر کے حویلی کو سیل کیا تھا شیخ رشید کو راول پنڈی نے اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا گیا راول پنڈی پولیس نہراست سے متعلق ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ میں جمع کروا دی عدالت نے پولیس ریپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے کر مسترد کر دیا آر پی اور راول پنڈی 26 ستمبر کو طلب موبیجنہ آڈیو لیگ کیس میں مشرا بی بی کی ایف آئی اے طلبی کا نوٹس موطل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ایف آئی اے نے مشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لئے طلب کر رکھا تھا ملک میں سالانہ بنیاد اوپر مہنگائی 38 فیصد بڑھ گئی مہنگائی سے متعلق ادارہ شماریات نے ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کی مطابق ایک ہفتے کے دوران باعث اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ گیارہ میں کمی واقع ہوئی روہ ہفتے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں 26 روپے چکن کی فی کلو قیمت میں 30 روپے لیسن کی فی کلو قیمت میں 24 روپے کا اضافہ جبکہ لپی جی کا گھریلو سیلینڈر 14 روپے چار پیسے مہنگا ہوا آنے والے دنوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے بجلی کے بل ہوں گے وہ نسبتاً کوئی شاید بہت بڑے بل نہ ہوں اور وہ نسبتاً کم بل ہوں پاور سیکٹر ہے اس کی اصلاحات کا ہے جب تک ہم اس کی اصلاحات کی طرف نہیں جائیں گے یہ موڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت خود مہنگی بجلی بناتی ہے پھر اس کو آگے سستی بیچتی ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں وہ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم نے ان کو ایک پیمنٹ کرنی ہے وزیراعظم نے بجلی بلوں میں کمی کی نویت سنا دی انٹرویو میں کہا آنے والے دنوں میں بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی آئی پی پیز سے معاہدے ایسے ہیں کہ بجلی بنے یا نہ بنے ادائی کی کرنا ہوگی ایسا موڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت مہنگی بجلی بنا کر سستی بیچے غریب طبقات کو رولیف دینے کے لیے صاحب سروت افراد اپنا کردار ادا کریں تب انائی کے شعبے میں اصلاحات کی جا رہی ہیں غریب طبقات کو رولیف فراہم کرنا ترجی ہے آئی ایم ایف نے ہمارے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا انٹر بیک میں ڈالر مزید سستہ ایک روپیہ کمی کے بعد دو سک آنوے روپے چھہتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی کمی ایک روپے کی کمی جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 38 روپے کی کمی ہوئی لڑائی کے بعد صلح حافظ نئی مرحمان کی دعوت پر گورنر سندھ کامران خان ٹی سوری کا ادارہ نور اسلام کراچی کا دورہ میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹی سوری نے کہا یقین تھا ہماری ناراض کی طویل نہیں ہوگی سیاسی لڑائیوں کو بھلا کر شہر کی ترقی کا سوچنا ہوگا کراچی کی ترقی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے شہر اقائد کی ترقی کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں ہم شہر کی ترقی کے لیے دن رات کوشہ ہیں بحیثیت گورنر کوشش کروں گا تمام سٹیک اوڈرز کو ساتھ لے کر چلوں حافظ نئیم و رحمان بولے کہ کامران ٹی سوری پر کسی کو غصہ نہیں ہو سکتا اکتلافات ہو سکتے ہیں وزیرعالہ پنجاب موسی نکوی کا دورہ چین پنجاب حکومت کی بڑے کامیابی منشا کے حکومت اور پنجاب کے درمیان دو معایدے ساہیوال بہاولپور زونگ وی سیسٹر سٹیٹس قرار معایدوں کے تحت باہمی افعام متفہیم بڑھانے کے ساتھ ساتھ وفوت کے تبادلوں اور تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا نگران وزیرعالہ پنجاب موسی نکوی کا نینشا میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ سینئر ڈاکٹرز نے تعلیم اور ریسرچ کے بارے میں بریفنگ دی سعودی عرب کی مسلحفات کی ٹیف آب جنرل سٹاف کی وفت کے حمد آرمی ٹیف جنرل سید آسی منیر سے ملاقات باہمی دل جسپی کے مختلف شعبوں دفاع اور سلامتی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون پر تبادلے خیال سعودی وفت نے جنرل ساہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی دو طرفہ تعاون اور باہمی اشتراک پر تبادلے خیال غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹیز کے خلاف راولپنڈی ڈیولپمنٹ آثورٹی کوپریشن تیز رواد میں مزید سورہ غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹیز کی تعمیرات گیرا دی گئی ڈی جی آر ڈی اے کے مطابق غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹیز کے داخلی دروازے دفاتے ڈیوائیڈرز اور بل بورڈز مسمار کر دیئے گئے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے انفرسٹرکچر کو بھی مسمار کیا گیا ہے شہریوں کو ہاؤسنگ سکیمز میں سرمایہ کاری سے قابل آر ڈی اے سے رابطہ کرنے کی ہدایت جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا سراج الحق نے کہا چوری اور حکبران اشرافیہ کی مفتخوری بند کی جائے مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے لوگ مہنگائی اور بیروزگاری سے نفسیاتی مریض بن گئے موسیقی